پاکستان کا نیوکلر پروگرام واحد مسلمان ملک مغرب روزے اول سے اس کو لپیٹنے کی کوشش کرتی ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام صرف ہندوستان سے مقابلے کے لیے نہیں ہے پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا پوری دنیا اور پاکستان کی ایک الگ اہمیت بتاتا ہے ایٹمی طاقت ہونا اب بم گرانا یہ دشمنوں پر بم برسانے کی کہانی نہیں ہے دنیا ڈنڈوں سے تلواروں پھر بندوقوں پھر توپوں سے ہوتی ہوئی میزائلوں اور آخر میں ایٹمی طاقت بننے کا خبت بھی اب خواب بنتا جا رہا ہے کیونکہ موجودہ دنیا کی طاقت کا محور ان کی عوام کی خوشحالی اور معاشی ترقی ہے انصاف کا نظام اور تعلیم کی سہولت ہی میڈیکل کی ترقی اور ریسرچ ہے دشمنوں کو اب ایک لیپ ٹاپ کی پروگرام کی الٹ پھر سے برباد کیا جا سکتا ہے بائی لوجکل ہتھیار بھی بہت اہم ہو چکے ہیں بیماریوں اور جرسوں میں سے بھی دشمنوں کا جینا حرام کیا جا سکتا ہے لیکن نیوکلی طاقت کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے آپ کے پاس جتنی بھی قیمتی کارے بن جائیں لیکن گھوڑوں کی سواری کا الگ ہی مزہ ہے پاکستان جہاں معاشی اور معاشرتی برابری بالکل غائب ہے پاکستان جہاں معصوم بچے مزدوری ابھیگ یا کھوڑا چن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں پاکستان جہاں بیمار ہاسپٹل چلا آئے تو جو بلس کی لوہہکین کو بتایا جاتا ہے موت کا سفر اس سے احسان لگتا ہے پاکستان جہاں غریب انصاف کے لیے زندگی گزارنے کے بعد اپنے وراثت کی فائل اور کاغذات دے جاتا ہے اور امیر گھر یا دفتر میں بیٹھا ہر غیر قانونی کام کر کے عدالت سے اجازت حاصل کر لیتا ہے ایسے ملک کے لیے ایٹمی طاقت ہونا ہی واحد عزت و وکار ہے اب اچانک عمران خان نے اپنے انٹریویو میں یہ کہہ کر پوری قوم کو حیران کر دیا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے پھر ہمیں ایٹمی طاقت یا صلاحیت کو لپیٹ دینا چاہیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں جب سے بھٹو نے اس کا خواب دیکھا میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو حیران و پریشان کر دیا یہ بات تو تیہ ہے کہ پی ٹی آئی سے کم از کم پہلے کی تاریخ میں تمام ملٹری اور سیاسی قیادت اس نقطے پر نہ صرف متحد تھے بلکہ جمع ہوئی ہے کہ ایٹمی طاقت بننا ہی ہماری طاقت ہے اسے کسی طور ہم دشمنوں کے ہاتھوں نہ آنے دیں گے پوری دنیا گزشتہ تین دہائیوں سے زبانی اور عملی طور پر پاکستانی حکومت کو ہر طرح آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں میتھی زبان سے لے کر دھمکیوں کا بھی سلسلہ جاری ہے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف معاشی بہتری کی طرف اپنی صلاحیتیں صرف کریں یہ بھی بہت بڑا عزاز ہے کہ ستاون مسلم مالک میں پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے ہندوستان اور پاکستان کا مقابلہ آبادی کے فرق کے بعد پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہی ہمارا تحفظ ہے پاکستان نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے ایٹم بم ہندوستان کے لیے بنایا ہے بلکہ یہ ہماری ترقی اور سائنسی میار کی نشاندہی کرتا ہے دوسری قوموں کے سامنے ہمیں بہتر دھجہ دیتا ہے اگر ایٹم بم بنانا صرف شوق ہی ہوتا تو ہم سے زیادہ وسائل سعودی عرب قطر اور ترکی کے پاس ہیں وہ اب تک بنا چکے ہوتے امران خان نے ایٹمی طاقت کشمیر کے حوالے سے ہندوستان سے نہتے کرتے بہت بڑا ظلم کیا ہے پاکستانی قوم پر حالات اور ہوا کا روخ مخالف سمت ہے ورنہ شاید ان کے جانے کے بعد یہی بیان ملک سے غدالی کے زمرے میں آسکتا ہے اور وہ جواب دے بھی ہوں گے وزیر آزم کا بیان کوئی ٹک ٹاک کا پروگرام نہیں ہے ہر لفظ پولیسی کا اظہار کرتا ہے آج ان کے مخالفین اس الزام لگانے پر یقین رکھتے ہیں کیا وہ اس کام کے لیے لائے گئے ہیں ایٹمی طاقت ختم کرنا اور قادیانیوں پر سے غیر مسلم کا لیبل ختم کرنا اللہ پاکستان پر رحم کرے گویا یہ بیان کہ پاکستان کے لیل نیوکلئر طاقت ناگزیر ہے روس اور امریکہ دونوں نیوکلئر طاقت ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ کبھی اس کا استعمال نہیں ہوگا لیکن وہ اپنی طاقت ختم کرنے کو تیار نہیں اسرائیل یہ چاروں طرف کسی کے پاس نیوکلئر طاقت والا ملک نہیں لیکن اسرائیل کبھی بھی اپنی ایٹمی طاقت لپیٹنے کو تیار نہیں ہوگا عمران خان نے یہ کہہ کر کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو ہم اپنا ایٹمی پروگرام لپیٹ دیں گے لیکن کاش عمران خان یہ بھی بتا دیتے کہ کشمیر کا مستحل کیسے ہوگا ستر برس سے کئی برس اوپر ہو چکے ہیں آج تک اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کے باوجود کئی جنگوں کے باوجود ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سینکڑوں مذاکرات کے باوجود جو مستحل نہ ہو سکا عمران خان کس وظیفے کس مراقبے یا کس فقیدی تعویز سے حل کریں گے شاید عمران خان جانتے ہیں کہ سیاسی طور پر وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں عوام میں انٹرگراف تیزی سے گر رہا ہے وہ اب بیان بازی اور متنازع بیانات کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں بدنام گر نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کیا کشمیر کا بٹوارہ ہی اس کا حل عمران خان کے ذہن میں ہے یہ بھی کمال ہے کہ وزیر آزم نے اپنے بیان میں واضح کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہم نیوکلئر لپیٹ دیں گے انہوں نے ہندوستان کے لئے نہیں کہا کہ وہ بھی اسے ختم کر دیں صرف کشمیر ہی حل ہمارے نیوکلئر لپیٹنے کی شرط ہے جو بہت خطرناک ہے یہ کام عموماً دونوں مالک کے درمیان تیش شدہ پروگرام ہوتا ہے دونوں اپنے نیوکلئر پاور سے دستبردار ہوتے ہیں کیا یک طرفہ پاکستان اپنا نیوکلئر وائنڈ اپ کر دے گا کیا آپ پیچے آئی پاکستان کی سیاسی پالیسی اور دفاعی پالیسی میں تبدیلی لانے کا پروگرام کر رہی ہے ایک ایسے وقت میں جب اقوانستان سے امریکہ نکل رہا ہے القائدہ اور طالبان پہلے سے پاکستان میں بھی جڑے رکھتے ہیں اقوان میں سیول وار کی صورت میں سب سے زیادہ پاکستان خطرے میں ہوگا طالبان یا اقوان حکومت سے نمٹ لنے کے لئے کیا پاکستان کا ایٹمی طاقت برقرار رہنا ضروری نہیں ہے ہندوستان سے شاید خطرات اتنے زیادہ نہ رہیں جتنے اقوانستان سے ہو سکتے ہیں ایسی صورتحال میں یہ انٹرویو کیا بتا رہا ہے ہندوستان بھی نیوکلر پروگرام کو ختم نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ایٹمی طاقت چین کے مقابلے میں بہت ضروری ہے اب جب کے وزیراعظم نے ایسا بیان دے دیا ہے جس پر کبھی آج تک کسی فورم پر بحث میں بھی نہیں لائے گیا امران خان نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے کر پاکستان کو خود بخود دیوار سے لگا دیا ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا